بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہاں سب امید کرتا ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ اللہ کی کروڑوں رحمتوں کے ساتھ میں بھی الحمدللہ بلکو ٹھیک ہوں اور میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ آج میں فیس بک کا بھی لنک آج ادھر دے دوں گا ڈسکرپشن کے اندر تو آپ نے فیس بک پیج ہے جو اس کو بھی آپ نے ضرور لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے اور تینکیو فور یور لوف ایٹ میز الاوٹ ٹو می اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مط بولیے گا اور آج ہم لوگ جا رہے ہیں جی کیا گاڑی کی مینٹینس کروانے جو کہ سیکنڈ مینٹینس ہے اور ایسچ گاڑی اتنا چلی نہیں ہے لیکن پھر بھی انہوں نے کہا تھا کہ پہلی جو ہے وہ ایک منت کے بعد اور دوسری جو ہے جو فری ہے ای تنکس ہو یہ بھی تو یہ جو ہے وہ فائیو تھوڈن کلومیٹر ایسچ گاڑی ایسچ گاڑی ایسچ گاڑی ایسچ گاڑی ایسچ گاڑی ایسچ گاڑی ہم نے کہا کہ آج اس کی ضرور کروالی جائے اور آج اُدھر ہی جا رہے ہیں اور ابھی میں نکلا ہوں گھر سے اُدھر جا کے آپ کو بزارتا ہوں کہ کیا سین ہے اور کس کس طرح اس کی مینٹینس کریں گے اور وارس اپ پروسیجر اور دیکھیں گے کہ آج وہ موبل ایل بیس کا گاڑی کا چینج کرتے ہیں جو ہے وہ تو ایسچ گاڑی اس کی ڈرائیب سوڈ ہے بالکل ایسی ہی لگتا ہے جایسے آپ کے سیندان ہی چلا رہے ہیں کیونکہ ایسئیو آج ایسک انطر ایسک انطر ایس اچ اتنا نہیں آتا جس طرح اس کی بمپی سی رائیڈ ہوتی ہے ان کی فورچنر ہو گیا اور پراڈو وغیرہ ہو گئی کیونکہ وہ وہی میں ڈرائیب کی ہوئی ہیں ان کی طرح اس کی رائیڈ نہیں ہے اس کی رائیڈ کافی کمفرٹیبل ہے اور اس کو بھی ڈرائیو کرتا ہے آپ کو کافی مزات ہے صرف اور صرف اس کی فیول ایوریج کا ہے وہ تقریباً سامجھ لیں کہ ویدن سٹی ابھی تک تقریباً ساڑھے پانچ سے سات کلومیٹر کتر میں آنا رہی ہے اور لانگ روڈ پر اس کو ہم میں تقریباً دو سے تین جگہ لے کے گیا ہوں اور ادھر اس نے مجھے ایوریج دی ہے تقریباً نو کی کلومیٹر تک کی اس سے ایوریج ابھی تک نہیں دی اور دیکھتے ہیں کہ اس مینٹیننس کے بعد اس کنر کیا چینجید آتی ہے اور یہ کتنی کی ایوریج ہے ابھی تقریباً ہم کئی اور دس کی منٹ میں در پہنچ جائیں گے گاڑی ابھی جناب 2474 کلومیٹر چلی ہوئی ہے ابھی تک صرف اور ابھی ہم اس کو لے کے جانے لگے ہیں کیونکہ اس کو میں ہی ڈرائیو کرتا ہوں کئی اور دکھر میں اتنا ڈرائیو کرتا نہیں ہے اور رش بھی آج کافی زیادہ ہے روڈ تقریباً یہ دروائی سنگھری ہے جدہ سے میں جا رہا ہوں اور ابھی تک آگے ٹرک ورہ لگا ہوئے اور بلکل بھی جو ہے وہ جگہ نہیں دے رہا اور یہ ہے جو کہ ٹرک ورہ لگا ہوئے ہیں اب اس نے جگہ دی دیا ہے تو وہ آگے سیدھ سے لڑکے آگے ہیں دیکھتے ہیں کب تک ملتی ہے اس سے جگہ جلدی لے لیں گے یہ ہے جگہ کیا موٹرز اور ادھر ہم نے آنا ہے یار ایک تو یہ ایس پی سٹور والے پتہ نہیں کیوں مجھے اتنے میسیج کرتے ہیں پتہ نہیں انہوں نے کیا بیجنا ہے میری طرف جتنے میسیج کرتے ہیں سو ابھی ہم پہنچ تو گئے ہیں اور ابھی کسی ادھر سے جو ان کا ہے ورکر ان کا ویٹ ہے اور جب وہ آئیں گے اور دین ہم ان کو گاڑی ہینڈ آور کریں گے اور دین دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیز وہ کرتے ہیں سو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی میں آپ پانچ منٹ بیٹھے ہیں تو پانچ منٹ کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیونکہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی اور لگوانی انہوں نے اس کے بعد اس پر گاڑی کی باری ہے وہ آگے جو انہوں نے کرنا ہے اور یہ ہے جی جو بھی انہوں نے ابھی سے یہ ایک رفسہ بنا کر دیا ہے یہ ابھی گاڑی تو لگوانی ہوئی ہے اور یہ ہے جی گاڑی اب اس کے اب بونٹ اوپن کر لیا ہے اور اب بھی اس کو جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے اور موبلیل اس کے اندر کہہ رہے ہیں جی 6 لٹر لگنا ہے اور یہ بھی بڑی زیادتی ہے کہ ہمیں ٹیکس ڈال ڈول کے ہر چیز کے اوپر تو تقریباً ساملے اٹی سکشنڈڈ کا اندر کہہ رہے ہیں تقریباً ساملے اٹی سکشنڈڈ کا آئیل فیلٹر ہے جو کہ یہی سیم چیزیں اگر آپ باہر سے لیتے ہیں تو تقریباً ایک تنکس ہو کہ کوئی چھے آئر کا آئے گا موبلیل اور جو فیلٹر ہے وہ بھی تقریباً ہزار کے اندر اندر یا بار آنسا تک میکشم ہوگا یعنی کہ یہ تقریباً جو ایکسرا چارجیز ہوتے ہیں ان کے یہ نہیں مجھے پتا کہ کس چیز کے لیے چارج کرتے ہیں حالانکہ ان کو چاہیے کہ ادھر ہمیں جو ہیں وہ چیپ سروسیز پروائیڈ کریں اور چیپ کے ساتھ ساتھ بھی ہونی چاہیے نہ کہ چیپ سروسیز چیپ کے ساتھ ساتھ بھی ہونی چاہیے لیکن یہ جو ہیں پتہ نہیں کیوں اس طرح کی سروسیز پروائیڈ کریں اور واش افریٹ بھی اس کا خالی ہے بلکل ہی ابھی بائی سے پوچھیں کہ اس کے اندر ہم نے یہ سیکنڈ اس کی Και loving ہے وہاں ٹھیک ہے اور وہ ویل بینسین میں ہے تو بتاو کریں تو کیسے جیز ہو کریں نہیں doctors اس کی وجید پراہج ہے کبھی 거چیے ہیں مجھے ہوتے ہیں اور جو وہ کرتے ہیں ویل بیلنسی ویرا وہ بھی اس کے اندرے ہیں نہیں اس کے اندرے ہیں اگر وہ پرابلم کر رہی ہے کہ کیا تو فیل کرواتے ہیں نہیں وہ پرابلم اس کا ایشو ہے لیف شیل ہے آگر ایشو ہے وہ روس ہوجائے گا پر اپنے رکھ کریں ہو چلیں چیئے اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جس یہ پرابلم کر رہی ہے ایشو کر رہی ہے لیف شیل ہے لیکن یہ گاڑی ابھی اسی کو وہ دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹینج کر دیں گے چیک کر کے اور اس کے باہر روٹس ہوگا اور اس کو ٹھیک کر دیں گے ابھی گاڑی کا تو ٹائم لگنا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ بھی اسرکہ بھی ٹائم میں تو نماز پڑھ لی جائے تو میں اوپر چھت پہ آگا ہوں نماز پڑھنے کے لئے کیونکہ ان کی مسجد جو ہے وہ اپن ایر کے اندرین میں بنائی ہے اکلاب اپن ایر کے اندرین تو نہیں یعنی کہ تھرڈ فلور پہ ہے یہ ہے مسجد ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اور تب تک گاڑی کا بھی کچھ نہ کچھ ہو ابھی نماز پڑھ لی ہے اور واپس چاہ رہے ہیں اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ جو پہلے لوگ کہتے ہیں کہ چیز لینا آسان ہے اور اس کو مینٹین رکھنا کافی مشکل ہے جیسے کہ انسانی بوڑی کو مینٹین رکھنا کافی مشکل ہے اسی طرح کوئی بھی چیز اس کو مینٹین رکھنا کافی مشکل ہے اور اسی طرح گاڑی کا بھی ہے اب یہ دیکھیں یہ تو کچھ سے ایکسٹر ہی کریں کیونکہ نیکس ٹائم سے جب مینٹینس بھی ایڈ ہوگی اس کے چارجز اور بھی زیادہ ہو جائیں گے تو وہ بھی سات آٹھ ہزاری مینٹینس کا بھی وہ چارج کرتے ہیں اب بھی تو وہ سیکنڈ تھی اور فری تھی اور جب نیکس ٹائم ہوگی اس کا بھی اگین سے اور چارج ہوا گرے گا اور موبل ایل کو انکلیوڈ کر کے اور اگر موبل ایل کو بھی انکلیوڈ کرتے ہیں اور آئیل فیلٹر ہر چیز پیٹ کرتے ہیں تو تقریباً سامل ہے کہ وان ٹائم ہوا کرے گا تو بیس سے بائیس ہزار یا تیس ہزار تک خرچہ ہوا کرے گا آئیچنگ سو تری منتھ کے لئے ہیں یہ ہے کہ کس طرح چیزیں چیک ہو رہی ہیں گاڑی واش کا بھی کہہ رہے ہیں گاڑی شاید ابھی واش پی کروائی نہیں اس کے اندر ہی کیونکہ لگے آج یہ بھی واش ہو جائے چارج ہی جتنے ان کو دے نہیں ہیں موبل ایل اگرہ کے ہر چیز کے تو وہ بھی ساتھ ہی ہو جائے یہ دیکھیں کیا لکی موٹر کی طرف سے میسیج بھی آگیا ہے ڈیئر میسٹر ہاشی ڈیئر ویہیکل ہیز بین رسیوڈ فرس سرویس ایڈ کیا موٹر ٹیکسائر سیٹی ڈیئر ویہیکل ایکسپیکٹی دلیوری ٹائم یہ اچھی بات ہے یہ جو انہوں نے کیا ہوئے ابھی مطلب کہ وہ میسیج کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ پر لے سکتے ہیں گاڑی آپ کو جب بھی انہوں نے بتا دیئے ہیں جب موبل ایل ہے وہ کیا والوں کا اپنا ہی ہے کیا کا ہے جی جے 5.30 تو سنسیٹی کی ہے فلی سنسیٹی گوئل ہے اور یہ چار لیٹر والا ہے لیکن ہمارے والی کے اندر جی دلے گا تقریباً چھے لیٹر جو کہ تین تین لیٹر کے دو کین ہوں گے اور ایک کین ہے جو اس کی پرائیس بتا رہے ہیں اس کی ہے اور یہ کلٹس بھی ایک لگی ہوئی ہے ان کے پاس ہی ابھی اوائل کے لیے وہ آگیا ہے اور اوائل نکالنے لگی ہیں دیکھتے ہیں کہ اوائل کا کلر بھی کیسا آتا ہے اس کا زیر نٹ ہے وہ اس کو اوپن کر رہے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ جی کس قسم کا اوائل نکلتا ہے ہماری یہ بلایا کہ ابھی با رہا ہے جی اوائل فیلٹر کی اور یہ ہے اس کا آئل فیلٹر جو کہ ابھی اپن ہو گا پہلے بھی ایک تو کاری کو پڑے میاں اس کے اندر یہ ہے جو اوائل پیٹر لگے گا اس کو یہ اس کو لگا دیا ہے اور اب بھی اس کو ٹائٹ کرنے لگے گا اور یہ ٹائٹ ہو گیا ہے اوائل پیٹر اور اب بھی اس کے اوپر اس کا کیاپ لگ جائے گا سب دن یہ پروپر پیک ہو جائے گا اب بھی اس کی شیٹ بھی لگ رہی ہے اور دن یہ ٹوٹل پیک ہو جائے گی تو اب بھی گاڑی ڈاؤن تو آگئی ہے اور اب بھی اس کی جو باقی کی چیزیں یعنی کہ موبلہ وغیرہ لگنا ہے وہ لگے گا اس کے اندر موبلہ ڈالنا ہے وہ لگے گا اس کے اندر اور دن ہم اس کو چیک بھی کروائیں گے سو اب بھی اس کے اندر موبلہ ڈا رہے ہیں اور پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی لگے گا چھ لٹر ہنگے 5.9 اور اب بھی گھریں کہ 4.8 لٹر لگتا ہے اس کے اندر اور یہ کہان تو سارا جائے گا اس کے اندر اور جب وہ دوسرا کہان ہے اس میں سے 800 ایمیل اس کے اندر جائے گا سو اب بھی ساری گاڑی تو تقیبن ہو چکی ہے اور اب بھی صرف اور صرف جسیر کا ویٹ ہے وہ ہے جی آلینمنٹ چیک کرنی ہے انہوں نے اور ویل بیٹنگ تھوڑا سی دیکھیں گے کہ کیوں جو گاڑی ہے وہ تھوڑا سی لفٹ شیٹ بجاتی ہے تو اب اس کے اوپر لگ گئی یہ گاڑی اور اب بھی اس کا جو ہے وہ چیک اپ ہوگا جس طرح میں نے لارس ٹائم کروایا تھا میں ابھی یہ گاڑی کا کلر دیکھ رہا تھا اس کا بھی کلر کافی شاندار لگ رہا ہے اور بڑے مدے کا کر رہا ہے اور اس کے اندر جو ڈی ایر ایل چلتی ہیں جب وہ بہت خوبصورت لگتی ہے یہ گاڑی یہ ہے کہ یہ سٹونک ہے اور اس کا اچھنک سوڑ جی گیلکس ورگن ہے جو سن روپ کے ساتھ ہے نا وہ والا آٹومیٹک کے اندر ہے سٹونک کچھ لکھا نہیں ہوا سٹونک ہی لکھا ہوا ہے کیا پھلا ہے جوز ہے وہ لیٹھے گاڑی کا کل کری بیایا ہے اور ابھی بس ہمی ن 핑خوض کروائی ہے اور دشارہ ہم لگیںー گر کی طرف اب پی مدد نے نرسی مرکنے ہوا ہے ا Kunst کیاٹھ گیاaco اور 8 transformative vorison اس کے نیزمیے کرے ہیں کاریے کریں ہیں کہ WITH ceci اور اب اس کے اندر مائنٹینس کی کوяться کھو نہیں تھی جو مینٹنس ہے وہ فری تھی اور اس کے بعد ویل بیلنسنگ اور ویل الائنمنٹ میں نے کیونکہ ایشو آرہا تھا اس لئے اس کے اندر کروالی ہے وہ بھی فری تھی اور جب یہ سارے چیزیں گے تو وہی جیسے میں نے کہا ہے ایکسپیکٹڈ جو چیز ہے وہ تقریباً 20 سار سے 22 سار بنے گی اور ابھی آپ کے ایک مزے کی چیز بتاتا ہوں کہ ابھی جو میں آپ کو جگہ دکھانے والا ہوں وہ ہے جو پیوگٹ ہے پیوگٹ ہے وہ ادھر آنے والی ہے اور وہ کیا لکھی موٹرز والوں نے اس کو بھی انہوں نے انٹریوز کروانے لگے ہیں پاکستان میں بھی اور یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری پیوگٹ کا ہی شوروم بننے والا ہے یہ بلکل یہ ہے جی کیا موٹرز اور یہ بلکل آگیا ہے ادھر ان کا شوروم بن رہا ہے اور ابھی اس سے ہم نے پوچھا ہے کہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سیم یہی جو یہ سرویس ایریہ ہے یہی یوز ہوگا اس کے لیے اس کی مینٹرنس بکارہ کے لیے بٹ فردر جو ہے وہ بعد میں اس کو ایک سے ڈیرڈ یا دو سار بعد وہ اس کو چینج کریں گے یہ اندر سے ہے اس کا ڈسپلی یہاں پہ ہوا کرے گی پیوگٹ اور یہ ہے جدر کے کیا کے بلکل ساتھ ہی یہاں پہ آنے والا پیوگٹ اور یہ ابھی اندر کنسٹرکشن ہے اور چھوٹا سا ہی اس کا بھی انہوں نے نہ بنایا ہے چھوٹا سا ہی اس کا بنایا گیا یہ سارا جو ہے وہ یوز ہونا ہے کیا جو موٹر سے اسی کے ساتھ ہی اور ابھی اس کی تو ساری چیزیں یہ ہو گئی ہیں مینٹرنس بکارہ ہر چیزوں کے ہو گئی ہے اور جو سونا ہے کہ جو پیوگٹ آنی ہے وہ بھی کافی مزیدار ہے کیونکہ کافی وہ اچھی ہے گاڑی اور دیکھنے والی اور یوز کرنے والی ہے اور آپ سب بھی جو میں آپ کو بتایا جاتے ہوئے کہ فیس بک پیج کا لنک بھی دیسکرپشن میں دوں گا آپ نے اس کو بھی لائک کرنا ہے اور جو یہ چینل ہے اس کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہوا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایسی چیز آپ کو دکھاتے ہیں جو کہ دنیا سے ہٹی ہوتی ہے اور سارے کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں جو جو دنیا میں کام ہو رہا ہے پورے والے نہیں اچھے والے جتنے بھی ہو رہے ہوتے ہیں سارے ہم نے ایک دفعہ اس کے ساتھ بھنگا ضرور کرنا ہوتے ہیں تو تب دعاوں میں آپ یاد رہی گا اور دونٹ فرگیٹ ٹو لائک سبکرائب اور شیئر ٹو می چینل ٹھینکیو اللہ حافیز